دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں آج ہے سولہ ستمبر آج محمد شعب صاحب کو ایک سو سات دن مکمل ہونے بالے ہیں اور آج ہے جمعہ کا دن ہماری طرف سے اور شعب بھائی کی طرف سے سب آڈیوزن کو جمعہ کی مبارک بات سب کو جمعہ مبارک ہو انشاءاللہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں محمد شعب صاحب چونے کی نماز کہاں ادا کریں گے اور محمد شعب صاحب نے ابھی شفر شروع کیا یا نہیں تو بنے رہے تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں محمد شعب صاحب نے تیرہ چودہ پندرہ سولہ ان تین دنوں میں شعب بھائی نے شفر کتنا مکمل کر لیا تو آئیے جانتے ہیں محمد شعب صاحب جو ہیں ابھی فرید کورٹ میں مہرادہ اور ڈھاوے پہ کم سے کم وہاں دو دن آرام کیا شعب بھائی نے وہاں دو دن ریشت کیا اور ریشت کرنے کے بعد وہاں خید بغیر تھے وہاں ٹیلے اور دو دن ریشت کرنے کے بعد شعب بھائی نے اپنا شفر پھر شروع کیا فرید کورٹ سے آگے آتا ہے فرید پور کیونکہ ابھی جو ہے پاکستان ابھی شعب بھائی سے کافی دور ہے اگر اگر شعب بھائی ایسے ہی چلیں گے جیسے کہ آج چلے تو اس طریقے سے تو شعب بھائی کو پاکستان پہنچنے میں کافی ٹین لگ جائے گا جہاں تک امید ہے تو آپ دیکھیں یہ بیڈیو جو ہے یہ فرید کورٹ سے آگے آتا ہے فرید پور جلا کیونکہ فرید کورٹ بھی جلا ہے اور فرید پور بھی جلا ہے تو شعب بھائی جو ہے اس ٹیم جو ہے فرید پور جلے کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ایک چھوٹا سا گاؤں میں وہاں مدکی تو شعب بھائی کل بھی وہی پورا دن آرام کیا کیونکہ فرید کورٹ سے تقریباً آٹھ یا نو بجے قریب نکلے تھے تو دس بجے تک شعب بھائی یہاں فرید پور مدکی گاؤں میں انٹر ہو چکے تھے اور جب شعب بھائی نے فرید کورٹ سے فرید پور تک کا سفر چھوٹے سے مدکی گاؤں میں کم سے کم تیرہ کلومیٹر دور شعب بھائی نے اپنا شفر کیا تھا صرف ایک سو سات دن میں پہلی بار ایسا ہوا کہ شعب بھائی نے اتنا کم سفر تیرہ کلومیٹر دور شعب بھائی نے اپنا سفر کیا تھا اس کے بعد یہ گاؤں پڑھتا تھا مدکی جو فرید پور کے جلے میں لگتا ہے شعب بھائی کل اسی ہی گاؤں میں رکے ہوئے ہیں کل تقریباً رات دس بجے یا ساڑھے دس بجے کے قریب شعب بھائی اس مدکی گاؤں میں آ چکے تھے اور شعب بھائی نے پوری رات آرام کیا اور پورے دن رشت کیا اور آج ہے جمعے کی صبح تو آج بھی انشاءاللہ جہاں تک امید ہے شعب بھائی ابھی بھی ہیں کیونکہ مدکی گاؤں میں شعب بھائی کا بہت پرزور طریقے سے ان لوگوں نے سواگت کیا اور بہت اچھی طریقے سے ان لوگوں نے شعب بھائی کے لیے آنے کے لیے انتظامات کیا کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختصر جلے سے اور پیچھے اور جلے سے مڈلیا فارم ہاؤس مختصر جلہ کچھ ایسے ایسے جلے ہیں جہاں شعب بھائی نے زیادہ تر رات میں سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں شعب بھائی نے رات کو سفر کیوں کرتے ہیں تو آپ کو لوکیشن پہتے چل گئے جمعی کی لوکیشن آپ کو بیڈی دوارا بتا جائے گی کس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کمینڈ ضرور لکھے